سلام علیکم خواتین و حضرات میں ہمائیوں محبوب پروگرام ستاروں کی بات ہمائیوں کے ساتھ کے حوالے سے اے آر وائی ڈیجیٹل پہ آپ کے سامنے حاضر ہوں آپ کی لائف کاؤز ہوں گی میرے جوابات ہوں گے صحیح تاریخ پیدائش وقت پیدائش مجھے مہیا کیجئے گا تاکہ میں بہتر سے بہتر علمی تخمی نہ لگا سکوں حتمی اور کلی ذات اللہ تعالیٰ کیے وہ چاہے تو ہو وہ چاہے تو نہ ہو جو کہ مالک کائنات ہے اور باقی علمیں ایک سائنس ہے اب اللہ تعالیٰ کتنا کرم کرتا ہے میرے پنجتن پاک کے صدقے وہ بہتر جانتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے کالر سے بات کرائیے ہلو اسلام جی والیکم والیکم اسلام خاتون فرمائیے سر مجھے اپنے اور اپنے چھوٹی بین کے برے میں پوچھنے چلیں آپ اپنا پوچھیں فرمائیے اٹھارہ جون دو ہزار اٹھارہ جون دو ہزار دو ہزار گجرہ والا میں صبح گیارہ پنتالیس صبح گیارہ پنتالیس اور آپ گجرہ والا میں پیدا ہوئیں جی صاحب مجھے نا بین کی عمر ہے کیا ہوگئی بین کی عمر ہے ابھی دیکھتا ہوں میں ایک سکن اللہ آپ پہ اپنا رحم اور کرم کرے کب رائے نا اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں یہ کب ڈائیگنوز ہوئے آپ کا یہ دو ہزار بیس اور اکیس میں ہوئے نہیں سار یا اس سے پہلے درد سار میں رہتا تھا ابھی جب تیسٹ وزارہ کروائے ہیں دیکھیں ڈائیگنوز کا مطلب یہ ہوتا ہے مرز کی تشخیص جو ہے جب آپ کو پتا چلا تو وہ دو ہزار بیس اور اکیس میں پتا چلا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ علامت بتا رہیے کہ درد رہتا تھا جب کرایا تو پتا چلا یہ آپ پہ دو ہزار بیس اکیس کو پتا چلا ہے یہ آپ کو نہیں سر اب بھی ہمیں پتا چلا ہے اچھا یعنی یہ بائیس میں پتا چلا ہے یعنی بیس اکیس کے بعد پتا چلا ہے جی ابھی پتا چلا ہے اور اپریٹ کا بارڈ گیا ہے نا کیا ڈیپ سٹ گہرا ہے یا اوپر ہے ایک سائٹ پہ لیفٹ سائٹ پہ سجری کا بول رہے ہیں نا اچھا کسی اچھے سرجن سے کرائی گا لیکن میں آپ کے ذائچہ میں ایک علامت دیکھ رہا ہوں اور اللہ تعالی اللہ تعالی جو میں سوچ رہا ہوں جو میں دیکھ رہا ہوں اس میں کامیاب کرے آپ کو بھی اور مجھے بھی ویسے تو عالم الغیب اللہ ہے لیکن مجھے لگتا نہیں کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی موت والی چیز نظر نہیں آتی ایک میرا بہن آپ کو مشورہ ہے آپ اپنا آپریشن جو ہے جب تیرہ جنوری گزر جائے سنیں یہ آپ میری بات جی سیر تیرہ جنوری گزرنے کے بعد آپریشن کی ڈیٹ لیجئے گا اس سے پہلے نہ لیجئے گا کیونکہ جو سرجری سے ریلیٹڈ اور جو اس سے مر سے ریلیٹڈ ہیں وہ چیزوں تھوڑی سی بہتری کی پوزیشن میں آ جائیں گی اللہ کے حکم سے دیکھیں نا یہ اقل مند قوموں کے لیے ایک نشانی ہے اور دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں ایک آپ نے دیکھا ہوگا کالے رنگ کے بکرے کی سری ہوتی ہے دیکھئے نا آپ نے بکروں کی خسائیوں کے پاس مل لائی ہوتی ہے مجھے جواب دیتی جائے کالا نہیں براؤن کلر کا جو بکرہ ہوتا ہے نا اس کا ہیڈ ہیڈ آف گوٹ وہ سری وہ سری لیجئے ہفتے والے دن جیسے آج سیٹرڈے آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے اور صدقہ دینا ہے یہ آپ نے آج کے بعد لازمی کرنا ہے ہر ہفتے کے دن ہر ہفتے کے دن دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ ابھی سے پڑھنا شروع کریں اور جب آپ آپریشن ٹیبل پہ جائیں تو آپ کے اوپر اگر آپ خود قرآن پاک پڑھ لیتی ہیں تو سبحان اللہ پڑھ لیتی ہوں گی کیونکہ آپ کا مرکری اچھا پڑھا ہوئے آپ نے اول و آخر درودِ ابراہیمی غور سے سنیے گا اور اگر یہاں میں سو جائے تو یوٹیوب پہ جب اپلوڈ ہوگا تو وہاں سن لیجئے گا اول و آخر درودِ ابراہیمی تین مرتبہ درمیان میں ایک سو دو مرتبہ آپ پڑھیں گی اللہ شافی اللہ کافی یا حفیظو یا سلامو یا رحمانو یا رحیمو تین مرتبہ سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ اخلاص ایک مرتبہ آیت الکرسی ایک مرتبہ سورہ رحمان سورہ رحمان فَبِعِيَا عَلَىِٰ رَبِّكُمْ مَا تُقَذِّبَان سورہ رحمان یہ پڑھئے گا اور سات مرتبہ سورہ نصر پڑھ کے اللہ سے اپنے لئے دعا مانگی گا اپنی زندگی کے لئے اور ہو سکے تو پھوک کے یوں ہاتھوں پہ جس جگہ پہ بول لیں ڈاکٹر اس طرح سر پہ پھیل لیجئے گا اور اگر کوئی اور پڑھتا ہے تو آپ کی اس جگہ پر پھوکے اور سننے اس وقت تو لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کلی عطا کرے اور آپ کو اس مولک مر سے محفوظ رکھے اور اس سے نجات دلوا دے اور آپ کی زندگی کو سلامت رکھے آمین چلیں آپ بہن کا بھی پوچھ لیجئے چھوٹی بہن ہے اس کی شادی کو ہو گئی ہے دو سال بائیس نومبر دو ہزار دو میں ویسے یوجیلی کرتا نہیں ہوں لیکن میں آپ کو کر دے تا ہوں بائیس نومبر دو ہزار دو دو اچھا سوری دو ہزار دو ٹائم آب بر گزراوالہ گزراوالہ 9.15 سبو کا ٹائم ہے نہو پندرہ اچھ اور علاج کرائیے گا جو ڈاکٹر مشورہ دے جو جس کام کا ماسٹر ہے اس سے اسی کے اوپر یہ اپنا روحانی طور پر کیجئے گا وہ اپنا کیجئے گا اس کی اولاد کا پرابلم آپ پوچھ رہی ہیں اولاد ہاں اور اس کے سسرائیوالی سے طور پر بہت کرتے ہیں میں میں آپ کو ایک بات سچ بتاؤں یہ اگر سبر کرے گی تو اللہ اس کو ولیہ بنا دے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں دوسروں کو ایسی لگاتا ہے جیسے تیر کی طرح اولاد بھی اللہ دے دے گا تھوڑے سے مسائل ضرور ہیں اس کو بولی گا جب یہ حقوق زوجیت کی منازل سے اپنے شوہر کے ساتھ ہو تو وہاں پہ یہ سرخ رنگ کو میرون کلر کو کوئی بھی ریٹ شیٹ کا کلر ہو اس کو وائٹ کرے ہر منگل کے دن پاؤ بھر لال مسور کی دال یا سو گرام لال مسور کی دال پرندوں کو ڈال دے پاؤ بھر ہے تو کسی انسان کو دے دے اور اس نے ایک وظیفہ پڑھنا ہے اور میرا ایمان اللہ اس کو اولاد دے گا وہ ان لاؤز ہیں پرابلم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے دے کسی کی بیٹی ہے اس کو کیوں تکلیف دے رہے ہیں لکھیں اول و آخر درود ابراہیمی گیارہ مرتبہ درمیان میں ایک سو ایک مرتبہ یا مصور یا باری یا خالق یا رحمان یا رحیم تین مرتبہ سورہ فاتحہ اور اکیس مرتبہ سورہ اخلاص اکیس مرتبہ سورہ کوثر اور ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اللہ سے اپنے اس کام کے لیے دعا مانگے پانی پہ پھوک لے اور پی لے انشاءاللہ رب نے چاہا تو اس کو یقیناً اولاد ہوگی اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ دوہزار تیس چوبیس میں اس کو خوش خبری سنما دے بہت شکریہ خاتون نیکس کالر سے بات کرائیے گا کے بعد آپ کی کال لیتا ہوں ایک دفعہ پھر ہمائیوں محبوب خوش حامدید کہتا ہے آپ کو اور خواتین وزرات جو میں ارز کرتا ہوں ہمیشہ کہ میں نے صرف سوشل میڈیا پہ اپنا یوٹیوب چینل بنایا ہے ہمائیوں محبوب اسٹرولوجی کے حوالے سے اس کے علاوہ جتنی آئیڈیز چل رہی ہیں میرے نام سے سب فیک اور جھوٹ ہے چاہے وہ کسی بھی انداز میں آئے ہیں آپ کے پاس فیس بک انسٹرگرام لینکڈین میسنجر ٹویٹر وہ سب لوگوں نے فراوڈیوں نے بنا رکھ کیے اور وہ آپ لوگوں کو ٹھگنے کے لیے تو اس پہ براہ مہربانی اپروچ نہ کریں وہ مخصوص دین ہوں ایک مخصوص وقت کے لیے لیکن آفس میں آپ اپائنمنٹ لے سکتے اچھا دوسری چیز وہ اصل میں پہلی کالی ایک تھوڑی سی دل کو دکھا گئی تو اللہ تعالی سے دعا میرا اللہ تعالی البچاری کو شفاء کلی عطا کریں وہ خاتون جو وقفے سے پہلے آئی تھی دیکھیں تعلیم کے حوالے سے جو میں نے آپ کو وظیفہ بتایا تھا وہ کنٹینیو رکھیے گا اور اب آپ نے ایک کام کرنا ہے آپ کراچی میں رہتی ہیں تو ایک تو ہر منگل کے دن چھوٹی چھوٹی نوہڈیاں گوشت کی اس کے جسم سے لگا کے آوارہ کتوں کو ڈال دیں دوسری چیز ہر جمعہ رات کے دن تین پلے بیرسن کے لڈو اللہ کے نام پہ ڈال دیجئے اور آپ نے کیا کرنا ہے تعلیم کا وظیفہ وہی رکھیے گا اور وہ جو آپ نے پرابلم بتایا اس کے لیے یہ جو یہ اپنا ہو سکتا ہے میڈیکل سائنس تو یہ کہے گی الوپیتھک والے کہ یہ جی یہاں آ گیا انٹی کا پرابلم ہو رہا ہے آپ کو وہ آپ کا انٹی بائیٹک دے دیں گے اسٹرائیٹ دے دیں اس سے وقتی ریلیو مل جائے گا لیکن یہ الرجی کا پرابلم اس کا دو ہزار چوبیس تک چلے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے بچہ چھوٹا ہے اس کی آنکھوں کو بند کر کے آنکھوں پہ پٹی باندھ کے اسٹین بھاپ بھاپ لیجئے گا اس میں تھوڑی سی سوڈیم کلورائیڈ یہ جو ہمارا ٹیبل سالٹ ہوتا ہے کھانے کا نمک یہ ڈالیے گا اور اسٹیمر میں بھی ڈال سکتے ہیں اور آپ پتیلی میں اگر بھاپ دینا چاہیں برتن میں تو وہ اور تھوڑا سا اس میں یہ لانگ پیسی بھی جو ہوتی ہے یہ ڈال دیجئے گا یا لانگ کے دو تین ڈراب آئل کے ڈال دیجئے گا یہ کیجئے گا اور اس کو اسٹیم دلاتی رہیں یا انہیل کرائیں اس سے وقتی طور پر ریلیو ملے گا ابھی بچہ چھوٹا ہے دوسرا کام یہ جب سورج اب جیسے سردیاں چل رہی ہیں تو صبح کا جو سورج ہوتا ہے آنکھیں بند کر کے ایک منٹ اپنی ناک کی طرف سورج کی روشنی جو ہوتی ہے اس کو لے یہ کام کروائیں انشاءاللہ یہ بہتر ہو جائے گا اور اللہ نے چاہا تو پنٹن پاک کے صدقے اس کو دونوں چیزوں سے شفا جو ہے مل جائے گی بہت شکریہ خاتون میں نے وقفے کو ضائع نہیں کیا میں نے کہا ان کے پرٹیکولر لے لوں جی نیکس کالر سے بات کرائیے گا جی والیکم السلام خاتون فرمائیے گا جی فرمائیے گا پچیس دسمبر انیس سو تیراسی ون نائنٹی ایٹی جی صحیح انیس سو تیراسی وقت پیدائش پانچ بجے سبب فجر پانچ بجے سبب فجر اور کہاں پیدا ہوئی ہیں آپ کراچی میں کراچی میں یہ وہ آلہ تو نہیں جو آدھا پاکستان فجر پہ پیدا ہوا ہے کیونکہ دیکھیں اگر یہ آپ کا اورسکوپ ہے تو آپ کو بڑی عجیب زندگی ہے آپ کی خوش قسمت ہی آتی ہے اور جھلک دکھا دکھا کے گزر جاتی ہے اچھائی ہوتی ہے وقتی طور پہ آتی ہے پھر نکل جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا کرم کرے پنجتن پاک کے صدقِ آمین یہ جو ٹائم چلا ہے یہ دو ہزار اکیس کے بعد سے جو چلا ہے اس نے آپ کو اچھا خاصا جھنجوڑا ہے ہلو اس نے آپ کو اچھا خاصا جھنجوڑا ہے سر یہ کسی کا ہے سوری اچھا کسی اور کا ہے چلیں جس کا بھی ہے اس کو یہ بتا دیجئے گا اور بولیے گا اپنی شادی شدہ زندگی کا بڑا خیال لکھنا ہے آپ نے یہ پرابلم آئیں گی لیکن ایک کام کریں ریلی بھی ملے گا نیکسٹ یئر کے فس کارٹر کے بعد ان کی زندگی میں ایک ان کو کہیے گا آج کے بعد بلو بلیک کلر نہ پینے گا اور ان کے لیے سب سے اچھا یہ جو چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں نہیں ہوتی ان کو کہیں ہر جمعہ کے دن اپنے ہاتھ سے مٹھائی دے دیا کریں یا کوئی قرآن شریف پڑھنے والی بچیاں مہاں مٹھائی یہ قلقا جو ہوتی یہ بھیجوا دیا کریں اور ایک کام ان کو کہیے گا اول و آخر آپ نوٹ فرما لیجئے اول و آخر درودِ ابراہیمی چھے مرتبہ درمیان میں ایک سو پانچ مرتبہ یا ودودو یا لطیفو یا عزیزو یا رحمانو یا رحیمو چھے مرتبہ سورہ فاتحہ چھے مرتبہ سورہ اخلاص ایک مرتبہ سورہ تاہا اور ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اللہ سے اپنے لئے دعا کر لیں انشاءاللہ ان کو زندگی میں کسی اور سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور نہ اس چکر میں ان کو بولیے گا پڑھیں کہ یہ عامل باباوں کے پاس جائیں وہ سمپل یہ کہہ دیں گا آپ پہ تو جادو ہوا ہوا ہے آپ پہ تو بندی شوئی بھی ہے آپ کو تو سخ باندھا ہوا ہے مجھے غصہ ہی آتا ہے اب جب تم کر رہا ہو یہ آرڈر کر رہا ہو یہ ہوا ہوا ہے تو بھائی اس کو ختم کر دو جب ختم کرنے کی قوت نہیں ہے تو لوگوں یہ سب سے آسانی سے پتہ ہے کیا بکتا ہے خوف فیئر بیچا جاتا ہے دنیا میں لوگوں کو ڈراؤ ہوتی ہیں یہ چیزیں لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی شکل میں ہر چیز کا توڑ رکھ دیا ہے اب پڑھنے والے میں کس حد تک شدت ہے اور کتنی اس کے اندر اخلاص ہے اللہ اس حساب سے اس کی دعا قبول کرتا ہے تو یہ پڑھوائیے گا اور جو رنگ منع کیے منا پہنوائیے گا انشاءاللہ ان کے پرابلم بہتر ہو جائیں گے جو بھی ہیں یہ آپ کی مہت شکریہ خاتون نیکس کولر کو ترک کیجئے گا ہلو اسلام علیکم جو بھالیکم اسلام فرمائیے خاتون میرا بیٹا ہے عبداللہ انسر اس کی طریق پدائش ہے یکم جنوری دو ہزار نو یکم جنوری دو ہزار نو نو جی خاتون کب پیدا ہوئی ہے دن گیارہ بجے دن گیارہ بجے کہاں پیدا ہوئے سرگوڈا سرگوڈا اور ایک بیٹا ہے ابراہیم انسر پہلے میں ان کو نپٹا دوں پھر میں اگلی بات کروں گا آپ سے خاتون بچہ اچھا تو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ تھوڑا چلبلہ بچہ ہے کبھی زد کرے گا اپنی منمانی چلائے گا موڈ ہوا تو پڑھ لیا موڈ ہوا تو نہیں پڑا اللہ نے شکل و صورت تو اس کو اچھی دیوئی ہے لیکن اس کو یہ خیال لکھی گا اس کو زندگی میں جب سے پیدا ہوا ہے تب سے لے کے اب تک اور یہ دو ہزار چوبیس تک اس کا سلسلہ چلے گا اس کی صحت کا خاص خیال لکھی گا اور اس کی ایڈیوکیشن کا دونوں چیزوں کا میں پروگرام ختم ہونے کے بعد اگر آپ لائن پہ تو میں آپ کو وقفے میں بتاتا ہوں خواتین و حضرات ایک وقفہ لے رہا ہوں وقفے کے بعد آپ کی کالز مزید لیتا ہوں ایک دفعہ پھر امائی محبوب آپ کو ایئر پائی ڈیجیٹل پہ خوش آمدید کہتا ہے خاتون کو میں نے وقفے میں ان کا جواب دے دی نیکس کالر سے بات کرائی گا ہلو اسلام جی والیکم اسلام فرمائیے خاتون میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا ہے جی ان کی ڈیٹ اپ بار ٹائم آب بر بتائیں گی آپ چھبیس جنوری دوہزہ نو چھبیس جنوری ہاں جی دوہزہ نو ایک سیکنڈ دیجئے گا مجھے چھبیس جنوری دوہزہ نو وقت ہے پیدائش رات نو سے ساڑھے نو کے برمیان اچھا چلیں ٹھیک ہے رات نو سے ساڑھے نو کہاں پیدا ہوئے یہ ویہاڑی ویہاڑی یہ ملتان میں جو ہے جی اچھا ایک سیکنڈ دیجئے گا یہ کارٹن پروڈکشن کے حوالے سے مشہور ہے نا ویہاڑی یہ وہی ویہاڑی کی بات کر رہی ہے یہ آپ کے ساتھ جاتے ہیں خاتون جی میرے پیٹا ہے میں نے اس کے بارے میں پوچھنا ہے کلر کون پھوچھتے پینا ہوں اس کے شارتی ننیال جا دیجال میں ہوگی اور کاروبار یہ نہیں پتا چلتا کہ ننیال میں ہوگی دیجال میں ہوگی اس کے لئے پھر بہت لمبا ٹائم چاہیے یہاں میرے پاس ایک ڈیڑ منٹ میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے دیکھیں یہ بچہ جو ہے نا اس کی شادی کے امکانات جو بحکم اللہ مجھے نظر آتے ہیں وہ آپ اپنوں میں امکان لگتے ہیں غیروں میں شادی ہونے کا ذرا کم امکان ہے لیکن ہاں مہادشہ ایسی چل رہی ہے کہ غیروں میں بھی ہو سکتی ہے وہ ایک ایلیمنٹ موجود ہے یہ بچہ زندگی میں جو ہے اس کو آپ نے مرون آل شیٹس ویسے بھی مرد ہے ریڈ پنک مرون یہ کلر ٹی شیٹیں لوگ ہوتی ہیں نہ پنائیے گا دوسرا یہ بچہ زندگی میں یہ ہے چلتا پرزہ چلتا پرزہ سمجھتی ہوں اردو میں کس کے لئے کہا جاتا ہے ہر چیز میں جگار نکل لے گا یہ کام کر کے آ جائے گا پورا اس کو کہتے ہیں کام چلاو کہیں بھی گل جائے گا یہ اپنا کام نکلوارے گا مگر ایک تھوڑی سی اس کے اندر ایک بری علامت ضرور ہے اس کو کہیے گا کہ آپ جو ہے شارٹ کٹ کی طرف نہ جائے یہ شارٹ کٹ اس کو زیادہ پسند آتے ہیں تو اس سے ذرا آوائٹ کرے اور کچھ خواتین سے اس کے تعلقات بننے کی علامتیں نظر آ رہی ہیں تو اللہ تعالی محفوظ رکھے آپ اس کو کہیے گا نمبر ون آپ نے کیا کرنا ہے ہر منگل کے دن چھوٹی چھوٹی گوشت کی نو ہڈیاں لے کے چکن کی نو اس کے جسم سے لگائیں اور عوارہ کتوں کو ڈلوا دیں ایک کام یہ کر لیجئے گا اور راہ راست پر رکھنے کے لئے وہ بھی اللہ کا حکم ہوگا تو یہ ہوگا اول و آخر درودِ ابراہیمی تین مرتبہ درمیان میں تین مرتبہ سورہ فاتح تین مرتبہ سورہ اخلاص نو مرتبہ سورہ قریش نو مرتبہ سورہ کوسر اور اگر ہو سکے آپ سے پڑھنے ہی سے کرم ہوتا ہے اللہ کا ایک مرتبہ سورہ یاسین اس پر پڑھ کے پھوک دیجئے گا اور رنگ میں نے آپ کو بتائیں ان رنگوں کے علاوہ جو پہنتا ہے پہن لے اور کوشش کریے گا کہ پیار محبت سے اسے سمجھا دیا کریں انشاءاللہ تعالی زندگی اس کی بہتر آئے گی بہت شکریہ خاتون نیکس کالر سے بات کرائیے گا اسلام علیکم جی والیکم اسلام فرمائیے خاتون اسلام علیکم بھائی مجھے آپ سے پوچھ رہا تھا اپنے عزائجے کے بارے میں فرمائیے آپ اپنی تاریخ پیدائش وقت ہے پیدائش نائنٹین اگس انیس اگس نائنٹین نائنٹی ایٹ انیس سو اٹھانوے کتنے بجے پیدا ہوئیں دھائی سے پونے تین کے درمیان دوپہر کے دوپہر میں دھائی سے پونے فیصلہ بات میں پیدا ہوئی ہے اچھا فیصلہ بات فیصلہ بات ایک سیکنڈ دیجئے گا بی بی مجھے فیصلہ بات میں پیدا ہوئی ہے باہر جانے کی بہت شوقین ہو رہی ہیں آپ آج کل کہ کسی طرح میں باہر جا کے سٹل ہو جاؤں ہلو اور دوسرے چلیں اللہ تعالی آپ کا ذائچہ میں یہ کہوں گا آپ کی کیا پوزیشن چل رہی ہے آپ کی اس سٹیٹس پر کھڑی میں اپنی جگہ تین چیزیں زندگی میں آپ کے ساتھ اللہ کے حکم سے اور میرے پنجیتن پاک کے صدقے ہوں گی ایک آپ کا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے سر کے درد کا پرابلم یا پیٹ کا پرابلم آپ کے ساتھ رہے گا سنیں آپ میری بات دین میں بیمار بہت سادہ رہتی ہو اس وجہ سے بھی مجھے پوچھو میں بتاؤں گا میں بتاؤں گا اب مجھے ایک چیز کنفرم کیجئے کہ آپ کے خاندان میں یعنی ماں باپ ننیال دادیال میں اللہ نہ کرے کسی کو ٹی بی کا پرابلم ہوا تھا ٹی بی یا جیسے کہتے ہیں ایک آپ کا اللہ بھلا کرے ایک تو ٹی بی اور دوسرا کارڈیک پرابلم ہارٹ کا والدین میں ننیال میں دادیال میں کسی کے ساتھ ہوئے یہ بتا دیں مجھے کنفرم کرتے ہیں ہارٹ کا پرابلم اچھا بس سائیے یہ آپ ہی کا ذاچہ ہے اب میں نے کہا تھا ایک تو آپ کا صحت کا پرابلم رہے گا اور تیسرے نمبر پہ ابھی ایج وہ نہیں ہے بلیٹ پیشر آگے چل کے اور دھانتوں کا خیال لکھئے گا دوسرا رسک کے معاملے میں آسمان سٹپ کے زمین سے ہو گئے کوئی دے دے اللہ بھیج اللہ ہی بھیجتا ہے رسک کا پرابلم آپ کو نہیں آئے گا آئے گا بھی وقتی طور پر ختم ہو جائے گا تیسری چیز آج آپ جہاں پہ موجود ہیں مثلا آپ کی جنم یا آپ کی پیدائش کا مقام پاکستان ہے آپ نے مل سے باہر جا کے سیٹل ہونا ہے اور آپ باہر جا کے سکونت اختیار کریں گی میرے رب کا حکم ہوا تو اب چوتھی چیز آپ کی زندگی میں جو پرابلم ہے یہ کیوں آتے ہیں آپ ایک کام کر لیا کریں کیونکہ میرے بعد دیر سے دو منٹ ہوتے ہیں جس میں میں نے یہ سب ایویلیویشن کرنی ہوتی ہے آپ نے بلیک کلر بلو کلر مائنس کر دیں آدھے پرابلم آپ کے یہ ختم ہو جائیں گے ہر ہفتے کے دن آپ نے اپنے جسم پہ پاؤں پہ ہاتھوں پہ تھوڑا سا سرسوں کا تیل مل کے ایک منٹ دھوپ لگا لیا کریں اور پھر گرم پانی سے دھولی جئے دو کام تیسرا آپ نے کیا کرنا ہے جس سے سب کچھ ہوتا ہے وہ ہے سمپل وظیفہ اول و آخر درود ابراہیمی تین مرتبہ اور اکیس مرتبہ سورہ فاتحہ اکیس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے اللہ سے اپنی شفا کے لیے اپنی کامیابیوں کے لیے دعا مانگ لیے میرا تو بھائی ایمان ہے جب بھی پرابلم ہوتا ہے یا کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جہاں اللہ تعالی کا نام لیا اللہ تعالی کا کلام پڑا اور صدقہ دیا سیکنڈ نہیں لگتا اللہ تعالی پرابلم ختم کر دیتا ہے اب یہ توقع اور ایمان کی بات ہے اللہ تعالی ہم سب کا ایمان اس جگہ پہ قائم رکھے تو خواتین انہوں حضرات وقت اپنے اختتام کی طرف ہو چلا ہے اب کبھی مجھے ایک کسی نے چلے میں اس پر کبھی بات کروں گا اپنی ذات کے حوالے سے تھی تو خواتین حضرات جو میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ سوشل میڈیا پہ صرف میرا ہمائیوں محبوب اسٹالوجی کے نام سے یوٹیوب چینل ہے اور میرے لیے آپ کسی اور آئی ڈی پہ نہ جائے کریں اور پرائیوٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے جو نمبر میں بولتا ہوں اپنے موہ سے سوائے ان دو نمبروں کے کیونکہ یہ نمبر ہی ایسی جگہ کے ہیں کہ اس میں کوئی فراڈ چیٹ نہیں ہو سکتی وہ نمبر ہے میرا آفیس کا پی سی ہٹل کرانچی کا مہا کا نمبر ہے زیرو ٹو ون کوٹ کے ساتھ کرانچی کے زیرو ٹو ون تھری فائی سکس ایٹ ڈبل فائی زیرو ون دوسرا نمبر ہے زیرو ٹو ون ایک تھرو آپریٹر ہے اور ایک میرا ڈائریکٹ ہے میں بیٹھتا مخصول دنوں میں ہوں مگر میرا آفیس کھلا بہتا ہے تو میرے اسسسٹنٹ سے آپ پرائیوٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں اور جو بیرون ملک سے مجھے کال کریں اوورسیس ان سے میری درخواست ہے کہ جب آپ ان دو نمبروں پر کال کریں دوپہر کے تین بجے سے شام کے ساتھ تک سال ساتھ تک تو آپ میرے اسسسٹنٹ کو کہیں کہ ویڈیو پہ ہماری صاحب کو دکھا دیجئے تاکہ آپ میں بھی آپ کو دیکھ لوں آپ بھی مجھ کو دیکھ لیں اور دونوں طرف کوئی اندیشہ اور دھوکے کا امکان نہ رہے اور انشاءاللہ تعالی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی آپ پر مجھ پر میرے پاکستان پر پوری امت مسلمہ پر اپنا خاص کرم اور رحم کرے مجھے کل صبح دس بجے تک کے لیے اجازہ دیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ فی امان اللہ